السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں آپ کی میزبان کرن ناز لیکن آج میں کرن ناز نہیں ہوں میں ایک ماں ہوں اسی لئے اپنی بچی کے ساتھ بیٹھیں اس ملک میں بڑے بڑے سانے ہے ہوتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں درجنوں لوگوں کا شہید ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کون مارتا ہے کیوں مارتا ہے اس سوال کا جواب بھی کبھی نہیں ملتا مگر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جنازہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بھاری ہوتا ہے اور ایسا ہی ننہ سے جنازہ آج قصور کی سڑکوں پر رکھا ہے اور پورا پاکستان اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے عجیب کہانی ہے اس مظلوم اور لاچار بچی کی ادھر ماں باپ حرم میں بیٹھے زندگی کی دعا کر رہے تھے ادھر قصور میں کوئی درندہ اسی زینب کی زندگی کی دور کاٹ رہا تھا ادھر ماں باپ اپنی لادلی کے لیے کھلونے خرید رہے تھے تو این اسی وقت کوئی وحشی اس غریب کی لاش کچھرے میں پھیک رہا تھا ادھر وہ ایک ایک لمحہ یہ سوچ کر گزار رہے تھے کہ کب اپنی ماں سوم کو پھر سے سینے سے لگائیں گے اور اس کے گالوں کو چومیں گے اور ادھر کوئی خبیص اس کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر رہا تھا یہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل نہیں ہے یہ پورے معاشرے کا قتل ہے معصوم زینب کا نہیں انسانیت کا جنازہ اٹھا ہے آج افسوس مضمت تحقیقات کمیٹی کمیشن انکوئیڈی یا پھر سو موٹو جیسی باتیں پھر ہوں گی مگر سچ تو یہ ہے کہ زینب کو آپ کے انصاف کی ضرورت نہیں ہے سر جو زینب کے ساتھ ہوا ہے اس کا انصاف تو اس کا رب قیامت کے دن ہی کرے گا جب وہ اپنی چھوٹی سی قبر سے اٹھ کر پوچھے گی نا کہ مجھے کس جرم میں مارا ہے پھر اس دن اس کا حساب ہوگا انصاف ہوگا پورا پورا انصاف ہوگا زینب کا ہاتھ اور ظالموں کا گریبان ہوگا حکمران بس اتنا سوچ لیں کہ اس دن وہ بے بس ہوں گے اور سات سالہ ننیسی زینب بہت طاقتور ہوگی اس کے علاوہ آج کچھ نہیں ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے صرف زینب ہوگی لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کے جانب لیا چلوں گی